موسیقی 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 گے آج کے پروگرام میں لیاری گینگ کے حوالے سے ہم بات کریں نبیل گبول صاحب سے این پی کا موقف لیں گے ہم سینیٹر حاج عدیل صاحب سے اور دیفنیٹلی ویل ٹاک تو سراج کاسم تیلی آلسو کہ بزنیس کے حالات کہاں ہیں اور کیسے ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب بریگری ریٹائیڈ امتیاز احمد صاحب سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹیلیجنس بیورو کے جی اور گفتگو کریں گے کہ کراچی میں بھی کافی عرصہ سرف کیا انٹیلیجنس کی میں بھی اور وائلی وہ سرونگ ان دی آرمی اسے سیل سے بھی اور دیفنیٹلی بینگ دی چیف آف اس میں آئی بی کے سیل سے بھی رہنے بابا کام کے بابا شکریہ برگری صاحب آپ آئے اور دیفنیٹلی آج کے پروگرام میں آئے گا آپ بریگری صاحب کراچی کے سلسلے کیونکہ آپ نے کافی سے انکشافات پہلے بھی کیے تھے جب آپریشنس کے بارے میں کراچی اور یہ سارا کچھ کراچی میں یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس کا تو بتائیے ہمیں اصل حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ یقیناً جو ہے ماضی میں اگر ہم پلٹ کے دیکھیں تو اس سے بہت مختلف ہے میں کراچی میں رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کراچی میں پہلے بھی یہ مافیز ہوتے تھے اس وقت بھی تھے ڈرگ مافیا بھی تھا لینڈ مافیا بھی تھا مطلب سراب گوٹ کا جو مافیا تھا بہت بڑا فیمس مافیا تھا لینڈ مافیا یہ آج سے تیس سال پہلے کا وہاں پہ قائم ہے اور اسی طرح نرکاٹرک کا مافیا بھی تھا دوسرے اتنا کاسمو پلٹن سٹی ہے اس میں پورے پاکستان کے تمام بشندے جو شہری ہیں مختلف وہاں پہ آباد ہیں اور یہ ایک کاسمو پلٹن سٹی کی حصے سے وہاں پہ کرائم ریٹ ہوتا تھا لیکن اس کرائم ریٹ پہ آج کرائم کی جو سیچویشن ہے اس میں بہت واضح فرق ہے اور واضح فرق یہ ہے کہ اب جو کراچی کی سیچویشن ہے یہ بنیادی طور پہ اس کے محرکات جو ہیں اس میں سب سے بڑا جو اسباب ہے وہ ہے سیاست سیاست کا ملوث ہونا سیاستی انسل کا اس میں عمل دخل ہو گیا اور میں جو سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ کراچی میں آج جو بھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس سارے خون کا حساب جو ہے جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہورڈرز کراچی میں ہیں ان سب کی سر پہ ان کو دینا ہوگا قوم کے سامنے بھی اور خداونتالہ کی عدالت میں بھی جہاں تک یہ کرائم مافیا کا تعلق ہے کرائم مافیا کا جو کلسٹر ہے اس کو ان پولیٹیکل سٹیک ہورڈرز کی جب پروٹیکشن اور پیٹرونیزیشن حاصل ہونی شروع ہوئی تو وقت کے ساتھ ساتھ بات عزیز آج وہ ایک جائنٹ بن چکی ہیں اب دیکھیں نصر پیرز صاحب ایک ابھی پیشتے دونوں جو یہ پولیس کی بس پہ فائرنگ ہوئی اس میں کچھ لوگ جب انہوں نے واپس دیفنس پہ فائرنگ کی تو اس میں کچھ لوگ موٹر سائیکلوں پہ جو تھے جو کہا جا رہے ہیں آٹھ سے دس پارہ کے قریب ہوتے شدد پسند کہلیں ایکسٹریمز کہلیں یا جو بھی لوگ تھے وہ جنہوں نے فائرنگ کی اس میں سے دو مارے گئے اور دو کو پکڑا گیا پھر ان کو سیول اسپیدال سے جنہ آسپیڈل منتقل کیا گیا تو وہاں کے ایک بڑا سینئر آفیسر کراچی کے انہوں نے کہا کہ جناب مجھ پہ پولیٹیکل پریشر ہے مجھے کہا جا رہا ہے اب وہ حکومتی پریشر کی بات ہے تو حکومت کا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں بھی ایک پریشر ہے تو چند نام آتے ہیں میں ظلفقہ مرزا صاحب کا نام آتے ہیں ادرانی صاحب کا نام آتے ہیں تین چارو اب اگزیکلی انہوں نے پن پوائنٹ نہیں کیا کہ کس کا فون تھا لیکن انہی پہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ سرپرستی کر رہے ہیں وہاں پر خواست کر کے ظلفقہ مرزا اب سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی is not playing a fair game in کراچی دیکھیں فیصل بھائی حقیقت میں یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہو ماضی میں بھی جو حکومت اقتدار میں تھی اور جہاں آج پیپل پارٹی اقتدار میں ہے تو آئینی طور پر بنیادی جو ذمہواری آئید ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی اوپر آئید ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت کو یقینی بنائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے سیاسی تمام مفادات کو بلائے تاک رکھ کے اپنے اس فرض کو نبھانا چاہیے آج جو کراچی میں جو چیز کی میں نشاندہی کرنے کی اولاں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کراچی کے آج جو بھی صورتحال ہے اس کی تمام طرح ذمہواری بنیادی طور پر تمام پلیٹیکل سٹیک ہورڈرز پر اور سب سے زیادہ حکومت وقت کی اوپر آئید ہوتی ہے چونکہ جہاں تک باقی سٹیک ہورڈرز ہیں ان کو اگر ہم علیہ در کریں تو جو پیپل پارٹی ہے اس کی تو وفاق میں بھی حکومت ہے صوبے میں بھی حکومت ہے سو سب سے زیادہ ذمہواری ان پر تھی ان پر آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنا فرض نیت نیتی کے ساتھ ادا کریں اور کراچی کے اندر امن کو قائم کرنے میں جو ان کا فرض ہے وہ ادا کریں میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ادا نہیں کر رہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کراچی کے عوام کے امن و امان کی امپورنس وہ نہیں ہے ان کے سامنے اپنے سیاسی مفادات زیادہ اہم ہیں پرائیمریلی سے پریٹیکل ویل کی کمی ہے ماروی آپ کیسا دیکھتی ہیں پورے کے پورے سلسلے کو اور اس ایومن ریٹھ اکٹیوست مجبتا ہے کہ ہاں بودیو رینک تی سیٹویشن این کراچی دن مومن تھانکی بری مچ فیصل صاحب بہت سے ایشوز کو کبر کیا ہے انتیاز صاحب نے ہونمن ریٹھ کے حوالے سے تو زاہر ہے کہ اس وقت جو پشلے پندرہ دن میں آپ دیکھیں افغانستان میں کیجولٹیز ہوئی ہے اسے زیادہ آپ کو کراچی میں کیجولٹیز ملیں گی تو اس حوالے سے تو اس وقت بہت بدقسمتی ہے ہماری کے خون کی ندیاں بہری ہیں کراچی میں اور بہت سیریس صورتحال ہے اسلام آباد کے کنسرن سیٹیزنز نے دو دن ہوئے یہاں پر ایک چھوٹا سا جلوس بھی نکالا تھا اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے کہ کراچی کے باہر سے بھی کوئی آواز اتنی چاہیے جو آپ نے مختلف مختلف حوالوں سے برگیڈیا صاحب نے بذکر کیا آپ نے بھی ہاتھا کیا سیچویشن کا میرا خیال سے اور آپ نے پیر پگاہر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا پیر پگاہر صاحب انفرچنیٹلی اکیلے نہیں ہے اس میں بہت سے لوگ جو سیاست بلکل جو ایکٹیو سیاست میں ہیں ان کا بھی بدقسمتی سے یہ خیال ڈیولپ ہو رہا ہے کہ فوج کو دعوت دے دی جائے لیکن فیصل صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو ایک لارجو پکچر کی طور پر دیتا پڑے گا کراچی کی ڈیماغریفی جو ہے پچھلے کچھ حرصے میں بہت حد تک تبدیل ہو چکی پھر اس کا اشارہ برگیڈے صاحب نے بھی بھی دیا کہ پہلے جو ایک گینگ وار ٹائپ کی سیچویشن ہوتی تھی اب اس سے صورتحال بہت بڑھ چکی ہے کیونکہ اس کے اندر انٹریس بہت زیادہ ہو گئے ہیں انٹریس کے پاور کے اور ایک سٹوشن جو منی جو منی ہے اکانومی ہے اس کے اوپر قابض ہونے کے بہت زیادہ اب بہت زیادہ پارٹیز ہیں پہلے ایتھنکلی ہوتا ہے اب ایک اور چیز جو ہوئی ہے وہ ہے سیکٹیرین جو ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ اس میں داخل ہوا ہے اور اس کے بعد جو most recent phenomenon ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچ انسرجنس یا فریڈم فائٹرز آپ انہیں جو بھی کہیں وہ جو تھے انہوں نے جب وہ ادھر آئے تو وہ لیاری کے آس پاس کے ایریا میں آ کر وہاں پر انہوں نے وہاں پہ بھی سٹرانگ ہولز بنائے ہیں کراچی میں اور وہاں سے وہ بھی ایک کشمکش جاری ہے آپ کی سیکٹیرین کشمکش جاری ہے رائٹ ونگر جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ اس میں کوئی خاص sensible role play نہیں کر رہی ہے کر رہی نہیں ہے کر سکتی نہیں ان کی سکت نہیں ہوتی اتنا اسلحہ ان کے پاس ہے یعنی سب سے state کا جہاں پر role ہے وہ تو سب سے basic باتی ہے کہ آپ دو basic باتیں ہیں آپ کا intelligence failure ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں کہاں پر اسلحہ پڑا ہے اور اگر معلوم ہے تو آپ اس کے اوپر action ہی رہ سکتے ہیں ہمارے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے ہمیں exactly بلکہ میں وسان صاحب کا بھی یہاں پہ کہوں گا اور ریمان مالک صاحب کا بھی کہ پیشتے دنوں کی یہ چار دن پر آنی statements ہیں کہ we exactly know what we need to do we exactly know kin kin کو pin point کرنا اور کس طریقے سے کرنا اور کہاں پر کرنا ہے so they all they they actually know all the w's when where why sorry Faisal پتہ کیا تھوڑا سا یہ جو statement journalism ہے اس سے آپ deeply جائے یہ statements جو ہے یہ تو آپ دیتے ہیں اور آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے is it just my time it's just the statements are given mainly to actually control the situation at a very shallow level اس سے نیچے کی جو چیزیں ان کو آپ دیکھئے یہاں پر جو ایک غلط فہمی ہے کہ فوج آکے ٹھیک کر لے گی situation کو دیکھ کے فوج آئے گی تو آپ کی human rights violations وہاں پر ہوں گی فوج جہاں جاتی ہے وہاں پر کرتی ہے بلوچستان کے اندر فوج کتنی دہائیوں سے ہے آپ مجھے بتائیں امن و مانکان کرسے کی ہے فوج وہاں پر چوہتر ستر چوہتر سے ہے وہاں پر فوج بلوچستان کے اندر اور وہاں پر human rights violations کی یہ انتہا ہے کہ آج ہر ہر روز آپ کو کم سے کم پان سے دس لاشیں مل جاتی ہے mutilated حالت میں ہمارا آزاد میڈیا ہمارا آزاد میڈیا آرمی کی کنٹرول میں ہے بلوچستان اور کنٹرول میں ہے دیکھئے جو situation ہے ground realities ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں آج کیونکہ میڈیا تو بہت آزاد ہے ہمارا تو پھر ہمیں استعمال کرنے دیجئے میڈیا کو آہ بات ground situation یہ ہے کہ بلوچستان سیاسی کنٹرول میں نہیں ہے وہ فوجی کے کنٹرول میں اور پچھلی کئی دہائیوں سے فوج کے کنٹرول میں ہے آہ ایجنسیاں جو ہیں وہاں پر ایجنسیاں آہ حکمرانی کر رہی ہیں جس کا دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کے اس کی لاش کو متیلیٹ کر کے پھنگ دیتی ہیں آہ اس کے علاوہ human rights violations کے علاوہ اور مجھے بتائے کہ کیا situation کنٹرول میں آئی ہے بلوچستان کی چودہ اگست کو پاکستان مرداباد کے نارے بھی وہاں پہ لگے ہیں پاکستان کا نارا پاکستان کا ترانہ وہاں پہ نہیں مجھ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن فوج اس کو کنٹرول کر رہی ہے نا نہیں کر پائی آہ رینجرز جو ہے انہوں وہ جب آئے یہاں پر تو انہوں نے کیا کیا سر فراس شاہ کا باقیہ ہوا یا نہیں ہوا اس طرح کی ڈیڑھ ہزار آپ کو human rights violations ملیں گی جب وہاں پہ آپ طاقت کا استعمال کریں گے اس کی جینیسز جیسے برگیڈے سامنے فرمایا پولٹیکل ہے اس پورے پرابلم کی جینیسز اس کا جو اس کا فرائیری جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اس کا جو فالاوٹ ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا بہت انٹی آرمی ایک سنتیمنٹ کو دیولپ کریں گے we'll just take a short break here break کے بعد واپس آتے میں سب این سے باشید کریں گے we'll just take a break اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا رمضان المبارک میں بجلی کم سے کم استعمال کریں تاکہ روزے داروں کو سہر افتاد اور عبادات کے دوران آسانی ہو یہ ہے وقت ورکتوں اور رحمتوں کا یہ مہینہ ہمیں مل باٹنے کا درس دیتا ہے اس لئے بجلی کی بچت کو یقینی بنانے کے لئے ہر فال تو لائٹ اور سوچ کو فورن آف کر دیں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ایک ایسی چلائیں اور وہ بھی ہمیشہ 26 ڈگری پر تاکہ زیادہ سے زیادہ بجلی ملے اور ہر نمازی روزہ دار اور عبادت گزار کی ضرورت پوری ہو سکے کس نے کہا تھا کہ پیپسی پیسٹ کی کر دو مریضا بلکم باک جی ہاتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہوت لائن اور گفتگو ہماری جاری ہے برگریرٹ آئیڈ امتیاز احمد صاحب سے اور ماروی سرمت صاحب سے ماروی بیفور اے مووو آنٹو پریجر صاحب ایک چیز کو کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ بلوچستان میں اس طرح سے وہ کابو نہیں کرسکے اور اگر کراچی میں آرمی جاتی ہے تو سلسلے کچھ اتنے زیادہ قدریں مختلف نہیں ہوں گے کراچی کے میں بھی ڈینامکس ڈیفرنٹ ہے مور پاپیلیٹڈ اور جس طرح کی آپریشن کی ریکوائرمنٹ ہے سٹی کی اس کی ٹیکٹیکلز پہ آئیں گے پٹ وی ہاں ویدہ سراج کاسم تیلی سلام علیکم سلام تیلی صاحب آج ہم آپ سے یہ تو نہیں پوچھیں کہ کراچی میں ہو کیا آ رہا ہے کیونکہ سب کو بتا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے لیکن آج ایمپورٹنٹ یہ فیکٹر تھا کہ ایک تو پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی ملاقات تھی جو آپ لوگوں نے ریفیوز کی پوچھنا چاہوں گا کن وجوہات کی بنا پر اور بزنس کمیونٹی کو اس وقت کیا مسائل درپیش ہیں جناب کیونکہ آپ لوگ تو لائف لائن ہے کراچی کی ہماری اکانومی کی میرا بھائی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر سے ہمارا پوائنمنٹ تھا گورنر ہاؤز میں میں بڑھایا تھا دو بجے دو بجے اور وی ویٹے ٹل فور اکلوک دو گھنٹے ہم نے انتظار کیا پرائم منسٹر صاحب کچھ اور جگہ پہ میٹنگوں میں مشروف تھے سی ام آز میں رمضان ہے اور بیڈنس کمیونٹی نے کہا کہ بھائی اتنا تو میٹ نہیں کر سکتے دو گھنٹے بہت ہوتے تو دیٹس وائی ویڈ نات پارٹسپیٹ میں ہمیں گئے ویڈ آؤٹ بات یہ ہے کہ بھائی کراچی اس وقت پاکستان ہے اور جو اس وقت فیلنگ ہمیں مل رہی ہے نو بڑی انٹرسٹے اب جب تک ٹھیک نہیں کریں کہ کراچی کو اور ہماری جانوں کی افاظت نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے ہم کراچی کے بلووتے پر تو پورا ملک چلتا ہے اور یہ جس طرح باتیں کر رہے ہیں ٹی وی پر سب بیٹھ کے اور آپس میں بیانات جو آ رہے ہیں اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے بزنس کمیونٹی کو کہ دو نو everything کس کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تیلی صاحب یہ سب یہ کار بات رہے ہیں امان نہیں بھی لے گا تو ہم کیا کریں گے کونٹران بیجنس آپ کے بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اگر یہ حال رہا تو تھوڑے دن بعد کراچی ویسے ہی بند ہو جائے گا تیلی صاحب آپ سمجھ رہے کہ کراچی نکل رہے ہیں ہاتھوں سے اگر یہی موجودہ صورتحال اور اسی لیول کی پریڈیکل کمیٹمنٹ رہی تو ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں ہمارے حساب سے حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ امان امان بحال کرے اگر اس کو فوج کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ لائے مگر اس کا جو اولین فرض ہے وہ ہے امان اگر وہ امان نہیں جائے سکتے تو ہم کا بزنس تو نہیں چلا سکتے اس طرح ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سٹائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یقین سکے سکتا ہوں کہ اگر اس کنٹینیوز اوٹومٹیکلی ایوری بڑی بڑی بل بھی شٹنگ ڈاؤن کیا کرے گے وہ کیسے چلائیں گے تلیس صاحب یہ جو موجودہ حالات بن چکے ہیں ابھی کراچی میں کال دیا دی جاتی کبھی ایک جماعت جو سندھی سینٹیمنٹ سے ان کو جناب کہ ہم ہرتال کر دیں گے پھر کل جو ہمیں سیاہ کی بات کی جاتی ہے ایمکیوم کی جانب سے ابھی ہم نے دیکھا کہ اس ویو آف جو یہ پورے کا پورا چلا ہے اس میں بہت زیادہ بلیم گیم جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے زیادہ تر پرائیمیریلی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اور خاص کر کے ذلوکار مرزا کو پن پوائنٹ کیا جاتے ہیں سارے مستوں میں پیسے دنوں ایک بہت سینئر ایک صحافی بھی ہیں اور ایک بہت سینئر وہ کولومسٹ بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب بہت وسوق سے وہ یہ بات کر رہے تھے رمضان کے بالکل شروع میں ایک ٹیلیویشن کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ کہا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا میں لکھنا چھوڑ دوں گا اور مجھے انہوں نے کہا کہ بہت سینئر ایک پولیٹیکل پاکستان پیپلز پارٹی کی شخصیت ہے جنہوں نے یہ بات انہوں کو بتائی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھو آؤٹ ایم کیو ہم وکٹمائز ہو رہی ہے ادھر افاق گروپ کو سٹرنسن کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی گورنمنٹ is not serious at the moment they're just promoting and provoking these incidents بھائی یہ جس طرح کی پولیٹیکس ہو رہی ہے اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو رہی ہے دنیا میں پولیٹیکس اس کا نام نہیں ہے پولیٹیکس کا کام تو ہے کہ سب سے ملجول کے کام کر کے چلنا if this is پولیٹیکس I think we don't deserve any political democracy اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں جہاں عمل نہ ہو جہاں انسانوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہ ہو تو واقعات ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ ہے کہ یہ پاکستان پورا کراچی کی ستر فیصد رہونیوں پر چلتا ہے اور اگر یہ کراچی کا ہی جو حال کر رہے ہیں یہ سوچ نہیں رہا کوئی کہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیاں ہیں چاہے یہ حکومت بھی ہو اگر پاکستان نہیں ہوگا کراچی نہیں ہوگا تو یہ سیاست کہاں کریں گے ٹھیک تیرے صاحب last quick question to you آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کی آ جانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے I don't know میں یہ تو ایک پتہ ہے یہ حکومت وقت کی جواب داری ہے and they should do whatever they need to do and make sure کہ یہ چیز ہو آمان آئے بہت بہت شکریہ سے thank you very much straight away بات کیسے پرامنسٹرس ان کی ملاقات اس لیے نہیں ہو سکتے کہ بریس صاحب کیونکہ وہ دو گھنٹے لیٹ ہو گئے انہوں نے کہا جی چار سکھ انتظار کیا رمضان ہے تو ملاقات تھیں اس کی وارت مستے مسائل میں بھی سے اور شاید بیزی بھی تھے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک وہی جو آپ نے سنا کہ یہ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آگے حالات ٹھیک ہوں گے جس طرح کا حالات ہونے جا رہے ہیں کراچی شرڈاون ہو جائے گا اور کراچی شرڈاون ہو جاتا ہے تو it is just like کہ آپ چوک ہو جاتے ہیں پورا پاکستان چوک ہو جاتے ہیں and ہمارے سیاسدانوں کو اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے فیصل اگر مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں اوروں کو نظر آ رہے ہیں عام آدمی کو نظر آ رہے ہیں جو سٹریٹ مین ہے تو حکومت کو کیوں نہیں نظر آ حکومت کو نظر آ رہا ہے سوال یہ ہے کہ وہ کس نظر سے ان حالات کو دیکھ رہے ہیں وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے کراچی کے بسنے والوں کو امن اور ان کو شانتی کی فضاب مہیا کرنی ہے کیا ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانا ہے یا انہوں نے آنے والے انتخاب میں سیٹیں کتنی جیتنی ہیں لوکل بارڈیز کے الیکشن میں کتنی سیٹیں جیتنی ہیں یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو تو صرف اس آنکھ سے جو دکھائی دے رہا ہے اس آنکھ سے اقتدار کی حوص اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل ان کو دکھائی دے رہی ہے وہ اس لیے میں ورنہ سمجھتا ہوں جیسے پٹیل صاحب نے کہا کہ یہ جو سیچویشن ہے میں نے پہلے آپ کو اس ٹاکشو سے شروع ہونے سے پہلے بھی ارز کیا کہ میں کراچی میں رہ چکا ہوں میں کراچی کی پولیس کو بھی بڑی اچھی طرح ان کی سائیکالوجی کو سمجھتا ہوں میں نے ان کی حالات کراچی کے اور سن کے دیکھے ہیں مختلف پیزز دیکھے ہیں اس کے یہ جو حالات ہیں یہ حالات کراچی کی پولیس اور رینجرز مل کر ایک ہفتے کے اندر بلکل نارمل اور مستقل طور پر ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن کیا رینجرز اور پولیس کو یہ اختیار دیا گیا ہے پولیس والے کہتے ہیں ان کے پاس تو ویپنز ہی وہ نہیں ہیں اس دن میں وہ محصور ہو کے بیٹھے میں تھے ان کے سابقے کیسے پیزز آپ وہ کہتے ہیں جو باہر فائرنگ ہو رہی ہے ان کے پاس لیٹس ویپن ہے ہمارے پر تو ہی کچھ نہیں ٹیکسز اتنا ٹکا کے لیتے ہیں یہ تو چیزیں ان کو پولیس کو دینی چاہیے نہیں وہ یہی چیز ہے آپ دیکھیں کس لیول کے تھے کتنی لوٹ مار ہوئی کس طرح بندے پکڑے ٹرائز ہو رہے ہیں اگلوں کو سزائیں شروع ہو گئے ہیں ساری رات ٹرائل ہو گئے ہیں کمٹمنٹ تھی کیمرون اس نے اپنی چھٹیا کینسل کی آگیا اور روڈز پہ تھا ٹھیک ہے یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پولیس کے پاس بھی اگر ویپن نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ تین سال سے یہ ساری تین سال سے یہ حکومت اقتدار میں یہ حالات کو دیکھ رہی تھی کہ حالات کس رخ پہ جا رہے یہ اعلان بھی کرتے رہے ہیں وفاق کی سطح پہ بھی صوبائی سطح پہ بھی کہ ہم اتنے پیسے اتنے کروڑا روپیر دے دی ہیں پولیس کے لیے یہ حتیال لا رہے ہیں یہ ایکوپنٹ لا رہے ہیں انٹریلیجنس اداروں کو یہ دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا تو مقصد کیا تھا یہ صرف عوام کو بےہکوخ پنانا تھا گراؤنڈ کی اوپر نہ وہ پولیس کو وہ کیپیبلیٹی دینا چاہتے تھے نہ دی اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس کو وہ کیپیبلیٹی نہیں بھی ہے جو کہ میں ماننے کو تیار نہیں اگر پولیس کا کوئی افسر بھی یہ بیان دیتا ہے کہ اس کے پاس آٹومیٹک ویپن ہے میرے پاس نہیں ہے تو میں یہ نہیں مانتا کیونکہ جو گینسٹرز ہوتے ہیں وہ سمال کلسٹر گروپ ہوتے ہیں اگر وہ فائرنگ کر رہے ہیں تو آپ پروفیشنل ہے آپ کو ٹریننگ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس گروپ کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اس سیچویشن نہیں لیکن پولیس بھی ہے جو رینجرز بھی ہیں وہ اس لیے کام نہیں کر رہے نہیں کر رہے وہ نفسیاتی طور پر نہیں کر رہے بریس صاحب کہتے ہیں کہ جنرل آکھوں میں مسئلہ مسائلہ آپ نے نظر نہیں آتی پولیس نظر نہیں آتی رینجرز ایف سی تو دور کی بات وہ اس لیے کہ جب پولیس اور رینجرز وہ ہم نظر آئیں گے وہ اپنا ایکشن لیں گے ایکشن کیا کریں گے یہ مل جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ ریلیز کر دیا تھا ٹھیک تو اس نفسیاتی طور پر وہ پولیس والا وہ رینجر وارا اپنی جان جوکوں میں ڈال کے کیوں کر رہے وہ ایکشنی میں ٹھیک کہنے کہ وہ اپنی جان کو خطے میں ڈال کے ان کو کیوں گرفتار کرے جب اس نے تھانے پہنچنے سے پہلے ہی ان کو چھوڑ دیں اور اس کی خفت دیکھے کہ وہ ان کو اپنی جان خطے میں ڈال کے ارسٹ کر کے لا رہے اور تھانے پہنچنے سے پہلے ہی آڈر ہے کہ چھوڑ دو تو سر وہ پھر بابر والا فرمولا برگر صاحب تو ٹھیک تھا نا کہ ان کو ختم کر دیا سر پھر آل گیٹ بیک ٹو میں مابی سے وہ ٹھیک نہیں تھا میں اس کے اوپر آنگا مابی آپ بتائیے کہ ابھی اس کا علاج جو ہے فوج بھی نہیں ہے آپ کے بقول فوج بھی سلسلے خراب کر دے گی پولیس کی وہ کیپیبلیٹی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے نہیں ابھی ان کے پاس لیٹس ویپنز ہیں اور پھر یہ بھی ایک تاثر ہے تاثر ہے اس کو اپنے کلیر فائر کیجئے کہ اگر غلط ہے کہ کوئی فورن ایڈ بھی شامل ہے کبھی کہا جاتا ہے اسرائیلی اسلاح مل رہا ہے ریمان ملک صاحب کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی انڈیا سے ٹرین ہو کے لوگ بھی شاہد اس میں شامل ہو گئے ہیں ان کا بھی اپنا ایک سلسلہ ہے کچھ ساؤتھ افریقہ کے بھی نام لے تھے I just want کہ آپ اس پر تسلی سے بات کریں we'll just take a short break break کے بعد واپس آتے ہیں ماروی یہاں ہی سے start کریں we'll just take a break welcome back جی جی ماروی جی پیسل دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا کام کرنے کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا پارلیمنٹ میں رہنے کا ان کے بعد انہوں نے they have to go back to the people and get the votes ٹھیک ہے and if they are not you know working for the people or looking like what so politicians کا جو انٹ ہے وہ state کے جو انسٹیوشن ان کی 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 ان کے ان کی ان کی فورس جو کام کرنے والی انسٹیٹوشن ہیں آمی ہیں رینجلز ہیں یا پولیس ہیں اس کا تو ایک تو ان دونوں میں یہ فرق کرنا ضروری ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اس وقت مفاد میں چامل نہیں ہے کہ وہ اس سیچویشن کو سٹیٹس کو کو برقرار رکھے یا اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جانتی ہیں میں مگر یہ ہے تو یہ ہو کیوں نہیں رہا This is the point This is the point کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں جیسے میں نے ارس کیا کہ دیپ سٹیٹ انوالڈ ہے اس کے اندر دیپ سٹیٹ اس لیے انوالڈ میں کہہ رہی ہوں ہے کیونکہ سیکٹیرین ازم جو سیکٹیرین ازم ہے اس کو پیدا کیا سیکٹیرین ارگنیزیشنز بنائی گئیں سونی تہری کیوں بنائی گی تھی کس میں بنائی گی تھی مجھے یہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے بگیڈے ساپ کے علم میں ہے کیوں بنائی گی تھی مکم کیوں بنائی تھی مکم کو اور ان سب کو اسلحہ پچھلے دس سال سے پورٹس ان شپنگ کی منسٹری کس پارٹی کے پاس ہے ایم کیوں کے پاس ٹھیک ہے تو اسلحہ اگر آ رہا ہے تو ان کی مطلب اس کے اویرنس کے بغیر آ رہا ہے کراچی کے شپ سٹی میں پورٹ سٹی میں تو مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایک کے ساتھ ایک الجیوی ہیں اور پولیس پولیسنگ کی جو بات ہے آئی اگری کہ پولیس کو بہت زیادہ اس وقت سٹرانگ سٹرنگ کی ضرورت ہے بریگیڈے ساب کا خیال ہے کہ ان کے پاس آٹومیٹک ویپنز اور یہ سب مجھو ہیں ویپنز وہ میلت ان کے اوپر اتنا پریشر ہے ان کے اوپر پریشر ہے بھی اور کچھ یہ ہے کہ ہماری پولیس کراچی کی خاصتوں پر they're highly politicized all political parties have their own people within police and all state institutions and over the years انہوں نے اس کو بڑا سٹرانگ کیا ہے اب اگر اوپر سے فان آتا ہے یا نہیں آتا ہر چیز کا تو رحمان ملک فان نہیں کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو اس کو بھی چھوڑ دو کچھ ان لوگوں کی اپنے بھی اب اسی لیے جو سسی پلی جو آپ ذکر کرتے وقفے میں یا باقی لوگوں کا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آرمی شاید نیوٹرل فورس ہوگی اس لیے وہ آ جائے گی تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرمی نیوٹرل فورس نہیں ہے the biggest political party of this country is پاکسان آمی اور کراچی کو کیا وہ مہم کم کیا سپورٹ کریں گے گا سپورٹ کار گی گا سپورٹ کریں گے وہ تو ایک کلین سویپ ہوگا کہ یہ علاقہ ہے اس میں یہ یہ پرولمز ہیں لیٹس گو فرٹ انہوں نے یہ اس ان کی گریش گیم ہے نا وہ کی گریش گیم کو سپورٹ کریں گے دوسری بات یہ ہے یہ جو کراچی کو کیا بچائیں گے وہ مہران بیس کو نہیں بچا پائے ان کو ان کا کام کرنے دیجیے وہ سرہدوں پر رہے اپنا کام کرتے رہے وہ فلڈ کے پر بھی کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں قوم کو بچانے کے لئے میں اگر پولیس ان کو پہلے ہیں رنجز کو اورڈرز نہیں مل رہے ایف سی کو دیپلوئے نہیں کیا جارہا فوج سے ایکسپیکٹیشنز ہیں تو میں اور آپ کو مدھوک پکڑ کے نہیں لڑیں گے بالکل نہیں لڑیں گے میرا خیال ہے یہ ہائی ٹائم ہے کہ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کی جائے اس وقت اپی سی کراچی کے پر کال کی جائے اور сыریز تو اس پر کرو یہ جو ابھی صاحب آپ کو فرمارے ہیں 2 گھنٹے for god's sake you cannot invest your 2 hours how serious are you are you playing holier than rave it is the other way around he was thinking maybe the prime minister is not that serious in meeting them i'll just get back to you ma'am i'll just get back to you میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فونامہ پہ ناسبین موجود ہے سنیٹر حاجی عدیل صاحب اسلام علیکم سلام علیکم سنیٹر صاحب ایک تو یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کچھ ہاتھ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہ بات کی کہ فوج کو بھلایا جائے میرے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہے بریگرڈ ریٹائیڈ امتیاز احمد اور ماروی سرمت صاحبہ ماروی صاحبہ کا کہنا یہ کہ فوج کے آنے سے کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں فوج آئے گی تو مسئلہ حل ہوں گے کیونکہ غیر جانبدار ایک فورس ہوگی پولیس پلٹسائز ہے رینجز کو یا پھر ایف سی کو اس طرح کے ابھی تک آرڈرز نہیں دیے جا رہے تو لہٰذا مسئلہ حل نہیں ہو رہے ایک تاثر ہے پلٹیکل مسئلوں کو حل کیا جائے اور دوسرا یہ کہ فوج آئے گی تو غیر جاندار ایکشن ہوگا تو شاید مسئلہ حل ہو جائیں لیکن ان کا کہنا یہ کہ فوج آئے گی تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا بلوچستان میں بھی نہیں ہوا باقی جگہوں میں بھی نہیں ہوا کراچی میں بھی نہیں ہوگا کیا کہیں گے آپ شکریہ جی آپ نے پوچھا دیکھیں آپ نے کراچی کا مسئلہ اور بلوچستان کے مسئلے میں بہت بڑا فرق ہے کراچی کے مسئلے میں اور بلوچستان کے مسئلے میں بہت فرق ہے کراچی میں جو ہو رہا ہے وہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے اور وہ اس کی اپتہ دار جو کی ہے وہ لینڈ مافیا قبضہ مافیا نارکوٹک مافیا اسلاح مافیا اور تھپا مافیا جنہوں نے الیکشن میں اپنی کار کر گئی اس کے رویوں ان کے اقدامات سے یہ سکوچ ہوا آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ زیالک سے پہلے یہ جو بہتہ مافیا کراچی میں نہیں تھا پھر آئے ایسا ایسا جو لینڈ لوگوں نے قبضہ کی اس پر پلازے بنے اس پر ہوتل بنے اس پر شادی حال بنے اور بعد میں ان سب کو ریگورائز کیا گیا مختلف لوکل گورنمنٹوں نے تو یہ سلسلہ بڑھتا گیا ہے اب یہ ہے کہ ہم پولیس کو تو آزما چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس اپریشن میاں نواز شریف کے زمانے میں ہوا اور اس کے بعد وہ تمام پولیس انچار جو تھے پولیس سٹیشن کے سارے کے ایک موقع پہ قتل کر دیئے گئے اسی طرح دو ہزار دو کے الیکشن میں محترمہ شہیدہ بن عزیر بٹو صحابہ کے جتنے بھی پولنگ ایجنٹ ہیں آج کوئی زندہ نہیں ہے سب قتل کر دیئے گئے ہیں تو پولیس اس کے بعد زیادہ ہو گئی اور پولیس میں جو بڑھتی ہیں ہوئی ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پر ہوئی ہیں آج رینجر کب سے ہے رینجر تقریباً میں حال میں رینجر کبھی پندر بیس سال ہو گئے ہیں کراچی میں تو وہ کامیاب ہونی سکی آپ کے خود ٹی وی چینلز گولییں لوگوں کو چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ گولییں چلانے والے رینجرز کو نظر نہیں آتے ہیں ٹی وی کا کیمرہ تو ان کو کیچ کرتا ہے اب ہم نے ایک سال پہلے سے یہ کہا تھا کہ جی یہ معاملہ نہ پولیس کے بس کا ہے ہم نے اپنے صبح میں فوج کو بلایا اور سوات میں کیونکہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جب آپ سیبل گورنمنٹ کو زود ہو تو اپنی مدد کے لیے ایک ڈپٹی کمیشنر بھی فوج کو طلب کر سکتا ہے اور ہم نے آپ دیکھیں آج سوات میں حاجی عدیل صاحب ایک چیز دیکھیں سوات میں جو آپریشن تھا اس میں فوج کی بھی will تھی اس میں political will بھی تھی اور اس میں عوام کی سوات بھی تھی میں ارزت کرتا ہوں نا یہی بات ہے فوج تو سوات میں پہلے بھی موجود تھی لیکن آپ نے جیسے کہا کہ political will تھی عوام کی will تھی اور فوج کی بھی will تھی فوج کا بھی رویہ بدل گیا تھا ورنہ مشرف کے زمانے بھی فوج وہاں موجود تھی بلکل ٹھیک ہے اب میں جو عرض کر رہا ہوں آج دیکھیں کہ پاکستان کراچی کی جو سیبل اور political forces ہیں اے ایم پی تو تقیباً ایک عصے سے کہہ رہی کہ فوج کے بلائے جو ایک راز اپورٹ اپریشن کیا جائے مسلمی قانون بھی یہ کہتی ہے مسلمی کاف بھی کہتی ہے آج کے وہاں کے traders کہتے ہیں خود people party کے اندر فوج کو بلانے کی آواز اٹھتی ہے اٹھتی رہی ہے اس کو دبایا گیا ہے لوگوں کو عدوں سے اٹھایا گیا ہے عطاب میں لائے گیا ہے لیکن اس کے باوجود آج people party کے اندر آواز اٹھتی ہے آپ دیکھیں وزیر آزم کا ایک بیان ہے کہ ہمیں خود فیصلے کر لینے چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی اور آ کر یہ فیصلے کریں تو یہ بیان کیا کس طرف کی اشارہ کرتا ہے اپنی سیول حکومت کی وجہ کچھ بھی ہے وجہ وہ political parties ہیں یا وہ متحرب گھنڈا گروپ ہیں جو بھی ہے سیول حکومت وہاں ناکام ہو چکی ہے اور ہم کسی بین القوامی فوج کو دعوت نہیں دے رہے ہیں ہم پاکستان کے اپنی فوج کو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر دیکھیں فوج کے ماضی کے اقدامات جو ہیں انہوں نے مارشلہ لگایا وہ ناپسندیدہ ہے اور انہوں نے آئین کو بائی پاس کیا ہے لیکن یہاں تو آئین ٹھیک ہمیں اجازت دیتا ہے ٹھیک اگر ہم اپنی فوج کو نہیں بلائیں گے تو ہم کیا کریں گے آپ صرف میٹنگ سے کریں گے گزشتہ میں خیال میں پندر دن کے اندر اندر پچاس میٹنگ ہو چکی ہیں مختلف سطحوں پہ ٹھیک اور کئی سو آدمی شہید ہو چکے ہیں قتل ہوئے ہیں بوریوں میں بند لوگ ملے ہیں گروپ تو کیا حل کہاں رہے گی ہمارے پاس ٹھیک سیدی صاحب بہت شکریہ خدا حافظ سلام علیکم یہ صرف ہی اس آل فور دی آرمی ہی سیئے اس کے دیر اس نو آدھر وی آؤٹ جو آپ نے سنان کی بات سے کہ پولیٹیکل وی ہو نہ ہو لیکن فوج آگی غیر جانتار ہوگی اور ایک دفعہ وہ کلین سویپ کریں گے وہاں پر آ کر کے اس کے علاوہ کوئی اور چوئیس نہیں ہے آپ سمجھے آپ سر ٹھیک سا ٹھیکنکل بات کریں بہت سنسی آپ سر پر آرمی کہ فوج کو کون بتائے گا کہ یہ کرمینل ہے یہ نہیں ہے اس محلے میں جو گھر نمبر چار ہے اس کے اندر اسلہ ہے اور پانچ نمبر میں نہیں وہاں میں نمازی لوگ رہتے ہیں وہ انفرمیشن یہ سر پڑا ٹیکنکل سی چیز ہے یہ کس طرح اگر let's suppose آرمی آتی ہے how will this supervise this internal ایک چیز چلیں جی ہم مانتے ہیں فوج جائز external threat پہ بھی فوج کا کام ہے internal baby مار بھی فوج کا کام ہے یہ internal threat ہے فوج کا بلانا جائز منتا ہے ان اس کی اجازت دیتا ہے لیکن سر operate کیسے کرے گی کراچی جیسے شہر میں فیصل آپ کے سوال کا direct job دینے سے پہلے میں ایک چیز واضح ہے میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے کہ فوج کو کراچی میں آنا چاہیے اس فوج کو یہ جو سوچ ہے بڑی limited ہے محدود ہے میں سب ان terms کہ اس کو support کام ہے اس سوچ کو نہیں اس سوچ کو support نہیں کام یہ جو سوچ ہے وہ غلط ہے میرے نزدیک جو کراچی کی situation ہے یہ situation وہ نہیں ہے وہ calamity situation نہیں ہے باوجود اس کے ٹھیک ہے کہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے آگ وہاں پہ جل نہیں ہے لیکن اس situation کے جو prime moves ہیں جو اس کے factors ہیں وہ factors نہیں ہیں وہ justify کرتے ہوں کہ یہ calamity جو political government ہے یا political forces ہیں ان کے control میں نہیں آسکتی اب calamity situation ہے کہ آپ فوج کو آئین کے مطابق in aid of civil power بلائیں پہلی چیز جیسے میں نے اور ماروین نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ کراچی کی جو situation ہے یہ situation کے دو اہم پہلو ہیں ایک پہلو ہے crime جرم جرائم پیشہ ناصر اور دوسرا ہے political جو political involvement سری جو crime بات کہتے ہیں جی چاہے drug مافیا ہو land مافیا ہو پھر ایک اس رہا ہل ہوگا جب جب فوج بھی تو سر ایک سم سٹیج اندر political influence کام کرے گی نا میں یہ اس کرنے لگا ہوں کہ جب اب اس کا ایک crime angle ہے اور دوسرا political angle ہے یہ دونوں angle ایسے ہیں کہ جب فوج آئے گی اس situation میں تو یہ دونوں factor جو ہیں اس کا backlash فوج کے اوپر آئے گا ایک چیز دوسری چیز مجھے یہ جواب دیں کہ فوج جیسے جب رہے گی وہاں پہ جتنے دن رہتی ہے دن رہتی ہے ہفتے رہتی ہے مہینے رہتی ہے یہ وہی political stakeholders انہوں نے وہاں رہنا ہیں ان مافی نے وہی اس پیریڈ میں وہ اپنے آپ کو اتنا ری گروپ کریں ری آرگنائز کریں کہ وہ جب دوبارہ ابریں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فوس ہو اگر مجھے کان میں بتایا گیا کہ کراچی میں شدید قسم کی فائرنگ کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوگیا مطلب جیسی روزہ کھولا ہے نمازیں ختم ہوئی دوبارہ سلسلہ شروع ہوگیا اور اللہ خیر کرے کتنی دیر میں کتنی اور ہلاکت ملیر گلچن اقبال اور یہ تمام علاقوں میں بتایا جا رہا ہے کہ شدید قسم کی فائرنگ کا آغاز دوبارہ ہوگی دوسری چیز جیسے آپ نے سوال کیا یہ کراچی بلٹ اپ ایریا یہ ایک بہت آپ نے کہا امیڈیٹ انٹیلیجنس انفرمیشن کون پروائیڈ کری گا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی انٹیلیجنس دو فیڈرل ادارے ہیں اس کے علاوہ جو پولیٹیکل فورس ہیں ان کا اپنے ایک انٹیلیجنس سیٹ اپ ہیں اور وہ انٹیلیجنس سیٹ اپ ان اداروں سے زیادہ افیکٹیو ہیں چونکہ وہ گراؤنڈ پہ ان حلقوں میں مجھے گراس سوٹ لیول پر مجھے برے سب ایک بریک کا اشارہ ہو ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دسکاشن جی ہماری یہ بتائیے کہ ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ فوج کو بھیجتے ہیں کراچی میں سیف آرمی سٹاپ کہتے ہیں جناب یا صبح حکومت ان کو کہتی جی لے آئیں اور ایک برگیڈ دو برگیڈ جتنی بھی فوج موو کرنی ہے جو بھی لاکوں کی سیچویشن کے حساب چارج لے لیتے ہیں کچھ عرصے کرفیو مختلف لاکوں لیاری میں لگا دیں جی آپ فلانی جگہ چار تو ٹھیک تھے لیکن دو جو آپ ان کے نماتے پر لکھا دیں وہ ایک اشیو بنے گا وہ ایمانسٹی انٹرنیشنل فورم سے بات اٹھاتی ہے ساری چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے پولیس کیپیبل ہے یا نہیں ہے رینجز کیپیبل ہے یا نہیں ہے ایف کی کمانڈ میں چاہیے حکومت کو وہ بیٹھیں ایک ٹیبل کے اوپر اور اپنی سٹرون کمیٹمنٹ شو کریں اور یہ کوئی بات نہیں جی وہ ایک گھنٹہ لیٹ ہوگے پرابین سے دو گھنٹہ ہوگے اس لئے ہم اٹھ کے آگئے کیونکہ ہمیں بہت کام تھے تو آپ کی پھر کمیٹمنٹ ہے ریٹورک سے ہمیں تھوڑا نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شاید کوئی ایک حکومت کا ایک منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے اس لئے اس کو پڑ جاؤ دیکھ اس میں کتنے آپ کی ایک پارٹی وہاں پہ ایسی ہے جو جب نہیں چاہتی کہ امران کھان میں اینٹر ہو تو امران کھان نہیں ہو سکتا جو جب نہیں چاہتی کہ چیف جسٹس وہاں پہ مازول چیف جسٹس اینٹر ہو تو بارہ مائی ہو جاتا ہے جس کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ زلفکار مرزا نے ترنگ میں آکر جملے کیوں کہہ دیئے تو لاش کے دھیر لگ جاتے لاش لاش نہیں آنا چاہیے لاش لاش منا رہے ان کے بندے ڈاؤن ہو رہے اور تاثر یہ دیا جا رہے کہ پاکسان پیپلز پارٹی میں زلفکار مرزا صاحب نے بڑے گلے لگایا آفاک احمق صاحب حقیق گروپ کے تعلق تو ان کو سپورٹ کیا جا رہے ان کو از پاکسان پیپلز پارٹی ان کو لائے جا رہا شاہنگی جو کچھ ہر رہے یہ تاثر کی سوچ پتہ نہیں اس میں کتنے فیکٹس ہیں کیونکہ ایسا بھی ہے کہ ریڈی مر گیا اور اس کے اوپر مکم پچھم دعا گیا جو 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 لیکن میں یہ کر کس کے پاس کتنا ثبوت ہے کہ کتنے لوگ این پی کے مر گئے ہیں کتنے لوگ ایم کے مر گئے ہیں وہاں پہ کوئی بہنت کش مزدور بچارہ مر جاتا ہے یا بس ٹاپک کھڑا مر جاتا اس کے اوپر ایم کی ایم کی کل سے action شروع کر آج سے ابھی سے from the next minute آپ action شروع کر اور آپ بھول جائیں کون آپ آپ جاتا کھتے کھتے جی کھل رات بارہ بجے جناب لیاری میں اپریشن چاہتے بھائی سب آپ تین دن پہلے بتا رہے رہے جس دو ایم تیو 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 مجھے اس بات پہ اتراز ہے پولیٹیکل ویل نہ ہونے کی کیا وجہ ہے پولیٹیکل ویل نہ ہونے کی ایک وجہ بتائیں سے فائدہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو نقصان بیان سے کسی کو فائدہ نہیں اٹھا پیپل پارٹی کو نقصان ہے جب کسی اور بات کتے پورا سندھ کندوں پہ اٹھا زولفکار مرزا کو بات دے وہ رحمان ملی کی انتراز کی آپ کے سامنے تینا کی رات کو چودہ کو ہرت تھی جو کہ سندھ کو تباہ کر دیں پر 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 پارٹی والے یہ بھی تو فیکٹ ہے خیر میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے اس کرائک ڈاؤن کریں ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کو فیلحال منا لیا جائے تاکہ یہ ایک سال ڈیر سال جو ہے گزر جائے الیکشن تک کا مگر یہ سٹریٹیجی بلکل غلط ہے آپ ان کو ٹیبل پر بٹھا کے ان کو اسلاح رکھنے کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جو جس دیشنلی فوج کے رول کے خلاف ہے اور آج کراچی کی صورتحال کو دیکھ کے وہ بھی مجبور ہو کہ اگر ساتھ ساتھ ریمان ملک صاحب ریمان ملک مرزا اور آپ ہی چیف آرمی ساتھ بھی آرمی ساتھ 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 کراچی ساتھ 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 اس کے کوئی دیکھے وہ ہے کمپلیٹ کراچی کو اسلاح سے پاک کر دینا چاہیے اسی وقت اناؤنس ہونا چاہیے کہ تمام اسلح مسئلہ کے مسئلہ جس کے پاس اسلاح دکھائی دے گا اس کو پکڑ کے قید ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پلیٹیکل سٹیک ہورڈرز ہیں ان ہم نہیں رہنے دیں گے ختم ہونے چاہیے آپ آپ کو تین دن کا مولد دیتے ہیں تین دن کے بعد ہم اپنا ایکشن لیں گے ایڈمیسٹریٹیو ایڈمیسٹریٹیو ایکشن میں تیسری چیز یہ ہے کہ پولیس اور رینجرز کو پری ہینڈ دیں ان سے پلیٹیکل انفلوینس بلکل نہیں آنا چاہیے نو انٹرفیرنس اور چوتھی چیز یہ کہ جو بھی گیکسٹر کریمینل پکڑے جا رہے ہیں ان کی جس وقت پکڑے جاتے ہیں اس کے ایک گھنٹے کے اندر ٹی وی کے اور میڈیا کو ان کے نام ان کی پولیٹیکل افیلیشن اور کس طرح سے پکڑے گئے وہ کمپلی ڈیٹیز میڈیا کو دیت جانے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ساتھی آج ہمارا پکڑے پکڑے بس بات کی پلیٹیکل ویل ہو اور پھر بات ہے وی سوچنا پڑے گا تھوڑا سا کیا جی اتنا کچھ ہو گیا لیکن اب اس کے بعد مزید گنجائش نہیں ہے کل پھر آٹھ بجے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تکیل اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی